بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اسنین ایزو ما فی الغار اذی اقول اللہ صاحبہی لا تحزن ان اللہ معانا میرے واجب الہترام انتہائی قابل صد اہترام جیسا کہ یہ ماہ مبارک جماعت الثانی کا مہینہ ہے اس ماہ کے اندر کائنات کے افضل برتر اور بالا سب سے عالی سمت میں شخصیت جو ہیں فضلت رکھنے والے سینا ابو غر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ کے نبی کے بعد اس امت کی امامت کی فضیلت حاصل لے ان شخصیت کا اس ماہ کے اندر وسال لے اللہ تعالیٰ نے حضرت سینا ابو غر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی وجہ کیا تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ علق تھا معرفت اور پہچان تھی نبی علیہ السلام کی سینا ابو غر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی کا بڑا عرصہ گزارہ ہے جیسا آپ توجہ کریں جیسے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت مقر صدیق کی دوستی ہوئی اٹھارہ سال کی عمر سے اور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک بیس سال دی اس وقت سے دوستی چلی تعلق چلا محبت کا پیار کا تعلق چلا جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو نبی علیہ السلام کی عمر مبارک ترسٹ سال تھی اور صدیق عبو بگر صدیق کی عمر اکسٹ سال دی تو یہ نبی علیہ السلام کا جو چہرہ دیکھا صدیق اکبر نے سنتالیس سال تک دیکھا نبی علیہ السلام کی محبت کو دیکھا پیار کو دیکھا معرفت کو دیکھا اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا چلنے پھرنے کو دیکھا غمی میں دیکھا خوشی میں دیکھا ہر وقت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے اور صدیق اکبر وہ شخصیتیں جس نے صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت نہیں گزارا بلکہ نبی علیہ السلام کے لئے اپنی جان کو حاضر کیا ہر وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی دشمن آئے جب بھی دشمنوں نے نبی علیہ السلام پر حملہ کیا تو اس وقت سب سے آگے آگے جو شخصیت تھی جس نے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا وہ سینہ صدیق اکبر کی ذات ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام پر بڑے حسان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے بھی میرے ساتھ جو بھلائی کی جو حسان کیا میں نے اس کا دنیا میں ہی بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر وہ واحد بندہ ہے جس کا بدلہ میں اس دنیا میں نہیں دے سکتا پیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ دلواؤں گا سینہ ابو گر صدیق کی ذات وہ ہے جس کو جب نبی علیہ السلام کی مسند خلافت پر بٹھایا گیا نبی علیہ السلام کا وصال ہوا اور مسند خلافت پر بٹھے تو ابو گر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے بڑی قربانیاں دی اس وقت بڑے مسائل چڑ گئے تھے مرتدین کا مسئلہ تھا اور جو ختم نبوت کے خلاف مسلمہ قذاب کا لشکر کھڑا ہوا تھا ان کے بڑے مسائل تھے اور بھی کافی مسائل تھے ایک لشکر تھا حضرت عسامہ کا جس نے روم میں جا کر جنگ لڑنی تھی تو صدیق اکبر کے سامنے کافی مسائل چڑے ہوئے تھے اور حضرت ابو گر صدیق اس وقت ثابت قدم رہے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور نبی علیہ السلام کے لئے ممبر پہ بیٹھ کر ایک خطبہ دیا جو بڑا عظیم شان خطبہ تھا صدیق اکبر نے فرمایا حضرت صدیق اکبر کا یہ خطبہ جب صحابہ اکرام نے سنا اللہ کی قرآن کی آیات پڑھی تو صحابہ اکرام یوں کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسا لگا جیسے بھی اللہ کا قرآن اتر رہا ہے صدیق اکبر نے صحابہ اکرام کو سنبھالا اور سنبھال کر کے امت کو متحد کیا اور صدیق اکبر نے ایک جملہ فرمایا جو بڑا بہترین جملہ تھا فرمایا صدیق اکبر نے فرمایا کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور وہی منقطع ہو چکی ہے میری زندگی میں دین نہ مکمل ہو یہ نہیں ہو سکتا ابو گر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو متحد کر کے سب کو جمع کر کے اور مرتدین کی خلاف جہاد شروع کیا مسلمہ قضاب کے خلاف پر بھی ایک لشکر بھیجا اور حضرت عسیمہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک لشکر کا قائد بنایا تھا سپہ سالار بنایا تھا اسی قبل صدیق اکبر نے اسی طرس پر لشکر کو روانہ فرمایا اگرچہ صحابہ اکرام کے اعتراضات تھے صحابہ اکرام نہیں چاہتے تھے کہ لشکر کے جو سپہ سالار تھے حضرت عسیمہ بنے کیونکہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی لیکن نبی علیہ السلام کا حکم تھا حضرت عبو کر صدیق نے حضرت عسیمہ کو ہٹایا نہیں سپہ سالارزے اسی طرح بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے مرتدین کے خلاف بھی فتوحات عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمہ قضاب کے مقابلے میں حضرت عبو کر صدیق رضی اللہ عنہ کے لشکر کو فتحہ بھی عطا کی اور جو حضرت عسیمہ کا لشکر بھیجاتا وہ لشکر بھی روم میں گیا اور رومیوں سے جا کر کے لڑا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتحہ ادا کی یہ سینہ ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مختصر کھاکا ہے جو آپ حضرات کے سامنے رکھا ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے دین کے لیے بے شمار خدمات ہیں دعا اللہ تعالیٰ مجر آپ کو کہ انہ ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذاتِ گرامی کو سمجھنے کی اور ان کے مرتبت اور رفات کو سمجھنے کی تو فقیقہ فرمائے وَمَا لَيْنَا اِلَّا الْبَلَا